ایسے پیروں سے بتر ہیں وہ نام نہاد پیر کہ نواقف و بے علم ہونے کے باوجود علماء کی طرف رجوع ہی نہ لائیں جو جی میں آئے کر گزریں اور ان سے بتر ہیں وہ کہ جہالت کے باوجود صاحب علم صاحب رائے بنے احکام علماء میں اپنی رائے کو دکھل دے یا کسی حکم شرائی کے خلاف اپنے یہاں کے باطل رواج پر اڑے اور اسے حدیث و فقہ سے بتا دیا جائے کہ یہ رواج بے اصل ہے اس کی شریعت متحرہ میں کوئی سند نہیں جب بھی اسی کو حق کہے اور ان سے ہزار درجے بتر ہیں وہ عبلیسی مسکرے کہ علماء دین پر ہستے اور ان کے احکام کو لگو سمجھتے ہیں اور انہی میں ہیں وہ جھوٹے مدیان فکر جو کہتے ہیں عالم و فقیروں میں صدا سے ہوتی آئی ہے یا کہیں کہ شریعت راستہ ہے اور ہم تو منزل پر پہنچ لئے اب ہمیں شریعت کی ضرورت نہیں شریعت راستہ ہے اور اب ہمیں اس راستے سے کیا کام نماز روزہ کی بھی حاجت نہیں اور ایسے بدتر بلکہ بدترین ہیں وہ نام نہاد پیران بدعتوار و بد کردار جو اگرچہ بازم خود وہابی دیوباندی رافضی وغیرہ ہم بددین و بدمذہبوں سے نہیں بلکہ ان سے دور رہتے ہیں بلکہ گاہ بگاہ ان کی کسی ناگفتنی یا ناکردنی سے برات کا اظہار بھی کر دیتے ہیں مگر انہی صوفی باصفہ عالم باعمل رہبر و رہنما مانتے جانتے ہیں اور جب ان کی کفری عبارتیں اور ان عبارتوں پر احکام شریعت بیان کیے جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم اپنی زبان سے کسی کو برا بھلا نہیں کہہ سکتے یہ عالموں کی باتیں ہیں عالم ہی جانے ہم اپنی زبان کیوں آلودہ کریں وغیرہ یہ سب باتیں باغوائے شیطانی ہیں اور ان سب کا پیر شیطان ہے اگرچہ بظاہر کسی کی بیعت کا نام لے اور خود پیر و ولی و قطب بنے ارشاد قرآنی کے مطابق شیطان نے انہیں اپنے گھیرے میں لے کر اللہ تعالی کی یاد بھلا دی وہی شیطانی گروہ ہیں سنتا ہے شیطان ہی کہ گروہ زیانکار ہیں اور ظاہر ہے کہ جو ایسے کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے گا جو ایسے کا دامن تھام کر آگے بڑھے گا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وبارک کی راہ سے دور جا پڑے گا بڑھے گا بڑھے گا موسیقی